السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین آج میں احباب کی خدمت میں ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ انسانی زندگی کے اندر خواب کی کیا اہمیت ہے انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے اس کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے یا وہ فضول چیزیں اور فضول باتیں ہیں اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے تو معزز سامین و ناظرین خواب انسان کی فطری عادت کا حصہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کا حصہ بنا دیا ہے اور یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشاہ سے خواب دیکھتا ہے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ خواب کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حدیث نفس ہے انسان کے ذہنی اور دلی خیالات جو انسان کے دماغ میں دل میں گردش کرتے ہیں اور سوتے میں وہ انسان کو نظر آتے ہیں یا انسان دن کے وقت کوئی موبائل فون پہ اپنا مووی دیکھتا ہے ٹیلی ویژن پہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے ڈراما دیکھتا ہے تو وہ خیالات بن کر انسان کی نیند میں رات کے وقت رونما ہوتے ہیں نمبر دو امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تخویف الشیطان یہ شیطان کی طرف سے ڈر اور خوف ہوتا ہے یقینی طور پر خوف بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ضرور ازماؤں گا من الخوف سب سے پہلی چیز جو اس میں بیان فرمائی وہ خوف ہے اور خواب کے اندر شیطان کی طرف سے جو خوف دیا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے یعنی خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتے ہیں خواب کے اندر انسان ڈر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے ڈر ہے جس طرح یہ موجودہ کلنٹ کنڈیشن جو ہماری چال رہی ہے کرونا کی ہر آدمی ڈرا ہوا ہے ہر آدمی خوف زدہ ہے پھر اس کی ٹریٹمنٹ سے خوف زدہ ہے یعنی ایک خوف کی کیفیت بھی ابو العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے نمبر تین مبشراتِ خداوندی یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو مومن کو مسلمان کو خواب کے ذریعے مبشرات خوشکبریاں دی جاتی ہیں اس کی تعید پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان جو سی البخاری کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور روئیہ سلاسن خواب تین قسم کے ہیں خواب کی تین اقسام ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث نفسی انسان کے ذہنی خیالات وہ جو امام بن سرین جس کی تعید کی ہے وَتَخْوِیفُ الشَّيْطَانِ شیطان کی طرف سے ڈار اور خوف وَبُشْرَا مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے بشارت اللہ کی طرف سے خوشکبریاں یعنی یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن بندے کو خواب کے اندر اللہ رب العالمین کے طرف سے بشارتیں مبشرات جو ہیں وہ نوازی جاتی ہیں سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ ہیں اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ہے جو مومن بندے کے اللہ بذریہ خواب کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمائے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَا مومنوں کے لئے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں تو سیدنا عبو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے بشرا کے بارے میں خوشکبری کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اَرْرُعِيَ الصَّالِحَا يَرَاهَا الْمُسْلِمُ وہ نیک خواب جو ایک مسلمان دیکھتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ مبشرات اور خوشکبری ہے اَوْتُرِيَا لَهُوْ یا اس کے لئے کوئی خواب دیکھتا ہے مومن اپنے بارے میں خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی خواب دیکھتا ہے مثلا میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں میرا باپ مجھے دیکھتا ہے یا باپ اپنے اولاد کو کسی کنڈیشن میں حالت میں دیکھتا ہے یعنی خود اپنے بارے میں یا کوئی کسی کے بارے میں خواب دیکھتا ہے یہ مبشرات ہیں اچھے خواب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے تمام آثار ختم ہو چکے ہیں الا المبشرات سوائے خوشکبریوں اور بشارتوں کے صحابہ اکرام نے دریافت کیا اللہ کے محبوب پیغمبر جی ومل مبشرات مبشرات کیا ہیں خوشکبریاں کیا ہیں بشارتیں کیا ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الرعی السالحہ سی البخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک خواب یہ مبشرات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ خواب آیا گیا بس بات ختم ہو گئی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی ہے انسان کی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نبوت کا چالیس ماہ حصہ ہے دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نبوت کا چالیس ماہ حصہ ہے ہاں البتہ یہ نبوت کا حصہ ہے اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام خواب کی اہمیت انسانی زندگی میں اس قدر ہے کہ محدثین نے ابواب باندے ہیں احادیث کی کتابوں میں ابواب باندے ہیں تعبیر کے بارے میں خواب کے بارے میں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا خواب کے بارے میں رگوت اس قدر تھی کہ نماز فجر میں صبح کے وقت نبی علیہ السلام صحابہ اکلام سے دریافت کرتے کہ آپ میں سے کسی نے کو خواب دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو صحابی خواب بتاتے تو آپ علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے اگر کوئی نہ بتاتا خواب تو نبی علیہ السلام خود بتاتے کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے مستدر کے حاکم کی روایت میرے سامنے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نبی علیہ السلام نماز فجر کے بعد اپنا رخِ انور اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف موڑتے نمازیوں کی طرف موڑتے تو نبی علیہ السلام یقول حل اہد منکم اللیل رؤیا آپ میں سے کسی نے کو خواب دیکھا ہے نبی علیہ السلام پوچھتے سیابا کلام سے کہ آپ میں سے کسی نے کو خواب دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو اگر بتا دیا جاتا آقا علیہ السلام کو اگر بتا دیا جاتا تو نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت کے اثار ختم ہو چکے ہیں مگر نیک خواب ابھی باقی ہے مومن بندے کے خواب کی احمیت جس طرح ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں قیامت کی طرف جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا از اکترہ بزمانو جب زمانہ قیامت قریب آ جائے گا جو خواب ہے مومن کا مومن کا خواب جو ہے یہ عام حالت میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے سچا بھی ہو سکتا ہے لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن کا خواب قیامت کے قریب بہت کم جھوٹا ہوگا مومن کا زیادہ تر خواب قیامت کے قریب سچا ہی ثابت ہوگا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روئی المسلم جزء من ستت واربائین جزء من النبوہ نبوت کا چھالیس ما حصہ ہے خواب تو خواب کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے محترم سامین و ناظرین ہم خواب کی اقسام اور برے خواب جب انسان دیکھتا ہے کہ ان کے اثر کو کیسے زائل کیا جاتا ہے اچھے خواب ان کی تعبیر کیا ہے اور قرآن کریم کے اندر کس کس قسم کے خواب موجود ہیں ان کی آئندہ کلپس کے اندر ہم انشاءاللہ ترطیب کے ساتھ ان کے بارے میں بھی بات کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ احباب کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکان کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو احباب تک باسہ نہیں پہنچ سکے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ